بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میرے بھائیوں میرے سب فانز امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے اور سب کے لئے دعا کر رہے ہوں گے لاس ویڈیو میں میں جیسے ذکر کیا تھا کہ آج ڈائیٹ کے بارے میں بات ہوگی تو مجھے ہسی اس لیے آرہی تھی کہ میں آج ڈائیٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں اور ابھی ابھی میں جو ہے وہ ایک فل ٹائم ایک دعوت میں بہت زیادہ کھانا کھا کے آئے ہوں میٹھا بھی کھایا اور ہر چیز میں نے انجوائے کی تو وہی پر جب بات گزری پھر مجھے یاد آئے کہ میں نے اپنی زندگی ویڈیو بنایا ہے it's been mashallah 7 months since my son is born اور اس کے بعد ویٹ جو ہے ان 7 months میں میں نے اتنا کوئی زیادہ تو لوس نہیں کیا لیکن اگر میرا ویٹ تھا ہاں میں نے کوئی 8-10 kg تک لوس کیا ہے ویٹ لیکن ویٹ ایک جگہ پہ جا کے نہ وہ stubborn ہو گیا اب ان 6 months میں میں آپ کو یاد ہوگا شاید آپ میں انسٹرو فولو کرتے ہیں تو میں نے کبھی کسی ڈائیٹ سے ڈائیٹ فوڈ سٹارٹ کیا کبھی میں نے کوئی crash ڈائیٹ سٹارٹ کی intermittent fasting بھی کی بیچ میں نے exercise بھی کی میں نے yoga بھی کیا میں نے ایک personal trainer بھی رکھی تو میرا بڑا جرنی اس طرح سے رہا اور میں نے اپنا کوئی سٹاف بھی کیا میں روتی بھی تھی mood strength بھی ہوتے تھے لیکن میری کوشش یہ تھی کہ میرا ویٹ کام ہو جائے آج آپ اس سارے process میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے process میں میں نے اتنا pressure لیا آوا تھا کہ جی مجھے پتلا ہونا ہے مجھے پتلا ہونا ہے مجھے پتلا ہونا ہے کہ اس میں میں اپنے بچے کو enjoy نہیں کر رہی تھی اپنے بچوں کی یہ جو age ہے جو کہ فوراں نکل جائے گی وہ بڑے ہو جائیں گے جیسے میں اب فاطمہ کو دیکھتی ہوں mashallah شہر بانو بھی بڑی ہو رہی ہے تو ہم اس شکروں میں کہ oh my god مجھے weight lose کرنا ہے ہم ان کی وہ ساری moment کو کھو دیتے ہیں پلاس پھر میں نے after 7 months نہ تنگ آ کر میں نے کہا بس یہ آرہا مجھ سے ڈائیٹ نہیں ہوتی I'm not gonna do ڈائیٹ میں work out کروں گی اور وہ بھی اپنے طریقے سے work out کروں گی تو اب میں ڈائیٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن میں healthy eating کر رہی ہوں مطلب میں 2 meals لیتی ہوں دن میں اور میری اب metabolism مطلب ایسا ہو گیا ہے عادت ہو گی ہے میدے کو بھی کہ مجھے 2 meals ہی کھائے جاتے ہیں سرادہ کھائے نہیں جاتا اس کے بعد exercise جی میں نے personal trainer رکھی بڑی اچھی sweet سی خاتون تھے مجھے آکے personal training کراری تھی اس سے پہلے میں yoga کر دی تھی personal training کو کراری تھی but obviously میں ابھی best shape پہ تو نہیں ہوں اور نہیں میں پر وہ stamina ہے so وہ بھی بچاری she was trying hard وہ مجھے exercise وہ اپنے طور پر مجھے exercise کرنا رہا چاہتی میرا stamina وہ اتنا تھا نہیں اور وہ at time مجھ پہ حس بھی پڑتی تھی کہ دیکھو اس سے دوسرا سیٹ ہی نہیں ہو رہا تو مجھے بڑا برا سا feel ہونے لگ گیا کہ یار ایک تو میں personal trainer میں نے رکھی دیا خیلے میں اپنے گھر کی کمرے میں اسی وجہ سے because میں confident نہیں ہوں اپنی باڈی کے پارے میں ابھی تو میں چھپ کے exercise کر رہی ہوں اور میں female trainer رکھی دیا اور اگر وہ برا لگا پھر میں نے آپ سے وادہ کیا کہ بھائی اب نور جی اب آپ نے اپنا trainer خود بننا ہے آپ نے اپنا critic جو ہے وہ خود بننا ہے اور آپ نے زندگی خیال خود رکھنا ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے جو کہ میں آپ چاہوں گی تو انجیر بھی کھانی سٹارٹ کی میں نے بڑے اچھی ہلدی اپ ڈائی میں صبح اٹھتی ہوں اور صبح اٹھ کے میں دارچینی کا کعوہ پیتی ہوں اس کے کوئی آدھا گھنٹے بعد مجھے ایک چاہیے چاہیے ہوتے ایک اٹھا نہیں جاتا اگر آنکھے نہیں کھلتی بچوں کو سکول بھیج ساری چیز کرنی ہوتی تو میں چائے پیتی ہوں اس کے بات چائے پینے کے بعد جو ہے نا میں ورک آٹ کرتی ہوں ورک آٹ یہ ہوتا جی 30 منٹس میں ووک کرتی ہوں 30 منٹس کا میرے کارڈیو اور سٹرنث کی مکس ایکسرسائز میں خود کرتی ہوں ٹھیک ہے اس میں ویڈیوز مل جاتی ہیں اب یوٹیوب بھرا یوگا کرنا ہے آپ نے کسی ٹائپ کی ویڈیو کرنی ہے آپ کو ویڈیوز مل جاتی تو ایک گھنڈے کی ایک سہی جو ویڈیوز میں کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے یہ کرتی تھی کہ میں پیر اور جمعی رات کا روزہ رکھتی تھی اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ میری فزیک بھی ٹھیک رہتی تھی اور میری رو بھی بڑی صحیح رہتی تھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا وہ میرا چھوٹے ہوئے تھے تو پھر میں شروع کر دیا پیر بات آٹھ بجے میں چائے پیتی ہوں اس کے بعد میرا کوئی گیارہ بجے تقریبا میں ناشتہ کرتی ہوں جس میں ایک اڈا لے لیتی ہوں یا پھر ایک اومنٹ لے لیتی ایک وائٹ اور ایک براؤن بیٹ کے سلائٹ لے لیتی اور ان جوس میں رہے سیزنل ہے وہ پینا شروع کیا بکر دیکھیں اب ایج ایسی ہو رہی ہے کہ اس میں ہیلڈی کھانے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ میں سٹاف کر کر کے اپنا کو میں کھانے دوپہر کے بات پانچ ایک بجے میں لنچ ہو جاتا لنچ اور کچھ فش لے لوں گی ساتھ روٹی لے لوں گی روٹی سالن جو بھی بنا ہو ہے وہ میں لے لیتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کوئی آٹھ بجے میرا آسٹ جو میں کھاتی ہوں کھاتی نہیں مطلب دودھ پیتی ہوں اس پہ میں تھوڑا سا وہ ڈال دیتی ہوں کیا کہتے ہیں اس کو یہ بھی ہو چکا ہے میں میری بھی بڑی فرگوز میں آپ کو بتاؤں گی میں بلکل یاد نہیں رہا کہ میں اس کے اندر کیا رہتی دودھ دودھ پیتی جس سے مجھے انرجی ملتی ایک سسائز کرنے کی so this is روٹین now and I was happy oh god happy ایک منٹ چھپ ہو جا دروازہ بند کر دوں and then I am happy and then this happened this my little one comes comes in the frame اور سارا کچھ دربل ہو جاتا ہے so میں خوش ہوں میں کھانا بھی enjoy کری ہوں میں exercise بھی enjoy کری ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی enjoy بھائی سو کہنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ جنڈی بڑی چھوٹی سی enjoy کریں کھائیں پیئیں لوگوں نے خوش نہیں ہونا آپ پتلے ہوں گے لوگ نہیں خوش ہوں گے آپ موٹے ہوں گے لوگ نہیں خوش ہوں گے آپ starve مر جائیں لوگ نہیں خوش ہوں گے آپ پیارے لگیں لوگ خوش نہیں ہوگی آپ دبٹا کریں لوگ خوش نہیں ہوگی دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں اپنے آپ کو دیکھیں آپ کس چیز میں خوش ہوتی تو میں خوش ہوں کہ میں اپنی مرضی سے کھانا کھاتی ہوں لیکن میں ہلتی کھا رہی ہوں میں چوئس چینج کر لی ہیں لیکن کھانا میں مرضی کا کھا رہی ہوں بٹ ایکسرسائز جو ہے وہ چلتی رہے تو پھر ایکسرسائز کرتی رہے تو سب ٹھیک ہوتا ٹھیک ہوگیا جی تو یہ آپ سے انفرمیشن شیئر کری تھی یہ تھا میرا ڈائیٹ جنی اور ایکسرسائز جنی کا مطلب یہ پیریئیڈ اور اب میں بہت خوش ہوں میں بہت ہیپی ہوں کیونکہ میں نے ڈائیٹ چھوڑ دی ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھے زندگی رہی تو پھر بات بلاقات ہوگی اللہ حافظ بائی بائی